سالت السبورات کا خلاصہ اب آئیے دوسرے ایمان بالآخرہ اس اللہ نے جو اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اس میں اس کی تخلیق کا کلائمکس انسان ہوئے اس کی میں تفصیل در آباد میں بات بیان کروں گا ابھی یہ مضمون ختم ہو جائے تخلیق کا کلائمکس انسان ہوئے اس انسان کی زندگی جو ہے جسے ہم اپنے محدود مشاہدے کی وجہ سے سمجھ بیٹھتے ہیں ساٹھ ستن اسی ورس وہ بہت بڑا ہو گیا نوے برس سو ورس کوئی سو کروز کر گیا تو اخوار میں خبریں آ جائیں گی بس نہیں یہ انسان مسجد ملائک بنایا گیا یہ کلائمکس ہے اللہ کی تخلیق اور ایک خاص بات نوٹ کیجئے اللہ نے فرمایا خلقتہو بے یدیہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا دونوں ہاتھ کون سے ہیں ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے تو ابھی میں بتاؤں گا آپ کو اور یہ عالم و خلق یا اللہ کی ذات میں جمع ہیں یا انسان کی ذات میں جمع ہیں باقی پوری کائنات میں یا کوئی شیع ہے تو عالم خلق کی ہے یا دوسری ہے تو عالم عمر کی ہے دونوں چیزیں جمع ہیں اللہ کی ذات میں اور انسان کی ذات میں اسی لئے حدیث ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ اور یہ حدیث ابو حریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور بخاری اور مسلم دونوں میں اللہ نے عادل کو اپنی صورت پر بنایا ہے اب اسے ہونچا مقام کیا ہو کیا ایسی عظیم ہستی کی زندگی بس چاریس پچاس سات ستن اسی بس اس میں بھی کچھ حصہ تو بچپن کا گھدرگی ابھی ہوش ہی نہیں شہور ہی نہیں بعد میں بھی ہستی کے بعد ہو ستن کے بعد ہو تو انسان کے جو حواس ٹھیک نہیں رہتی علم ختم ہو جاتا ہے نہیں قرآن کیا ہوتا ہے یہ بات وہ ہے جو افسوس ہے صد افسوس کہ آج بالکل زندوں سے خارج ہو انسان کی زندگی بہت طویل ہے بہت طویل ہے بہت طویل ہے علامہ اقبال جو کہتے ہیں تو اسے پہمانہ عبروز و فردہ سے نناب جاویدان پہہم دوا ہر دب جوا ہے زندگی کیا یہ ایسے ہی بڑھ کھانک دی ہے ان میں نہیں یہ قرآن کا بتاہدہ ہے پانچ زندگی ہیں ہیں انسان کی جن میں سے دو ان میں سے ڈارمنٹ ہیں سوتے ہوئے قدری ہیں اور ٹین ایکٹیف ہیں سب سے پہلے انسان کو عالم ارواح میں پیدا کیا گیا صرف روحیں تھی جس میں نہیں تھا اور یہی عالم امر آیا صرف روح یہ سنونہ کانی روح کھل روح من امر ربی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے فرما دیجئے یہ روح میرے رب کا امر ہے امر اس کے بعد اسی عمل کے دوران اسی روحانی زندگی کے دوران اہد لیا گیا ساری ارواح آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا سب کی ارواح موجود تھی میری میرے والد کی میرے دادا کی پڑ دادا کی سگڑ دادا کی آدم تک اور میرے بیٹے کی اور پوتے کی اور پڑ پوتے کی اور آخری انسان جو آئے گا دنیا میں اس تک تمام انسانوں کے ارواح الارواح جلود مجدد حدیث میں الفاظتھ لشکروں کے لشکر تمام ارواح انسانیہ پیدا کر دی لیکن جسم کسی کا نہیں تھا ان سے اہد لیا گیا لستو می ربکم قانو بلا کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب مالک آقا حاکم پروردگار سب سے یقیدن ہے اللہ تو ہی ہمارا حاکم ہے پروردگار ہے حالی میں پہلی زندگی یہ ہے اس کے بعد سلا دیا گیا نیند اور موت میں زیادہ فرق نہ سمجھئے موت جو ہے وہ بھی ایک طرح کی نیند ہے اور نیند بھی ایک طرح کی موت ہے چنانچہ جو دعا مسنون ہے جب صبح آپ اٹھیں تو آپ کے زبان پر جو دعا نہیں چاہیے اگر آپ کو یاد ہو حضور کے دعا الحمدللہ اللہ اللہ احیانی بعدما آماتانی وعلیہ النشور اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کے مجھے مردہ کر دیا تھا نین مردہ ہوتا ہے انسان جب اس کا شعور ہی نہیں تو یہ در ہے اور موت جو آبانے والی ہے موت معدوم ہونے کا نام تو نہیں ہے مردہ پڑا ہے زندگی تو نہیں ہے لیکن یہ کیا معدوم ہو گیا ہے معدوم کا ہے موجود ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے علم کے مطابر تو یہ ہے کہ ادھر سے ادھر منتقل ہونے کا نام ہے موت ہم تو انتقال کہتے ہیں نا بھائی آپ لاہور سے کراسی منتقل ہو گئے اللہ لا خیر صلی اللہ آپ ایک عالم سے دوسرے عالم کے منتقل ہو گئے عالم دنیا سے عالم برزخ عالم برزخ سے عالم آخرہ تو پہلی زندگی عالم ارواح میں جبکہ ہمارے پاس جسم نہیں تھے پھر سلا دیا گیا یہ دوسری زندگی ہے لیکن یہ موت کی کیسیت یا نیند کی کیسیت پھر ہماری تیسری زندگی آئی ہے اس دنیا میں رحم مادر میں جب حیولہ بنا ہے اور ایک سو بیس دن کا جنین ہو گیا ایمریو ہو گیا پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے یہ حدیث ہے حضور کی اور متفقہ لے روایت ہے بدقسمدی سے جو چیزیں ہمارے مادی ذہن سے ٹکراتی ہیں ہم انہیں قبول نہیں کرتے مادیت کا اتنا غلبہ ہے کہ جو چیز مظاہر اس مادی کے سیات اور مادی قوانین اور دوابط کے تہل نہیں آتی ہم ان کو ریجیت کر دیں حالانکہ وہ عالم ہی اور ہے یہ عالم اور ہے روح اس مادی عالم کی دشاہ نہیں ہے حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رحم مادر میں چالیس دن وہ جو امریو ہوتا ہے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے پھر چالیس دن علقہ پھر چالیس دن مزغہ پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس میں روح پھوکتا ہے یہ اس کی تیسری زندگی شروع ہو گئی ہے یہ جس کی زندگی ہے روح جمع جسم یہ ہماری حیات ہے دنیاوی ہے روح جمع جسم اور زندگی کونسی ہو گئی ہے تیسری عالم ارواح کی پھر وہ کول سٹوریج میں جہاں سلا دیئے گئے ڈمپ کر دیئے گئے پھر یہ دنیا کی زندگی ستر اسی ہے جو برس آنے ہیں پھر موت آئی چوتھی زندگی شروع ہو گئی عالمِ برزخ وہ زندگی ہے موت نہیں ہے وہ اس کو سے ہم مانتے ہیں عذابِ قبر ہم مانتے ہیں قرآن سے ثابت ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے غلط بات ہے لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے اس کے اندر زندگی کے ہمارے بڑی وحثیں چھڑ گئی ہیں حضور کی زندگی کیسی ہے آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے حضور کو جو زندگی ہے عالمِ برزخ میں اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اس عالمِ برزخ میں کہا گیا شہداء کو اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو بردہ مت کہو زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں ہے پھر زندگین اوپر ہے پھر انبیاء اُن کے اوپر ہے پھر رسول اُن کے اوپر ہے سب سے اوپر سید المرسلین ہے کیا زندگی ہوگی ہم کیا تصور کر سکتے ہیں باراً پھر یہ چوتھی زندگی آ رہی پھر آئے گا پھر سور پھوکا جائے گا اور پھر فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے وہ یوم القیامہ ہوگا کھڑے ہونے کا دن اور اس سے ہمارا پانچمہ دور شروع ہو جائے گا خیاتِ اُخْرَوِی اچھا حیاتِ اُخْرَوِی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے وہ تو عبدی ہے فَإِنَّ حَلَى جَنَّتُنْ عَبَدَاءُ لَنَارُونَ عَبَدَاءُ یہ پوری زندگی ہے تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی تو ہی سے پیمانہ امروز و فردہ سننا جامنا پیہم دوان ہر دن دوان ہے زندگی البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے یہ جو دو موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے پہلی موت جو کہ ہم عالمِ ارواح سے اس کے بعد سولہ دئیے گئے موت آگئی نا پھر اللہ نے زندہ کیا پھر جو ہماری موت آنے والی ہے میری اور آپ کی ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا اس میں سے یہ نمبر پروسس وہاں سے وہاں تک مقدہ و معاد اِنَّا لِلَّهِ وَنَا الَيْهِ رَاجِعُونَ اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کٹ کر اس سے ایک امتحانی وقفہ بنا گیا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَمْلُوَكُمْ اَيِّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَاتِ اس نے زندگی اور موت تخلیق کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تمہیں سے اچھی عمل کرنے والے یہ امتحانی اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے بُلْ زُمِہِ حَسْتِي سے تُو براہِ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اب امتحان تین گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ تیس سال کا بھی ہو سکتا ہے یہ تو ایک قوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ ہو رہا ہے امتحان امتحان ہے یہ حیات دنیاوی امتحان ہے بُلْ زُمِہِ حَسْتِي سے تُو براہِ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا لیے جائے گا حساب کتاب ہوگا آباد کا جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ایمان بالآخرہ کے زمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو سامنے لانا ضروری ہے اب آئیے میں نے کہا تا تخلیق کے بارے میں میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا یہ جزیز سانس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں اور یہ قرآن کے حکمت اور فلسفے کے لیے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے ابن سینہ ہو فارابی ہو کنڈی ہو جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں امام راضی میں بہت بڑے مقاب پر ہیں اور ہیں بہت ہیں کچھ صوفی بزاج صوفی ہے فلسفی ہے ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلسفہ کے بات پر کی سکرات اس کا شاگر دی افلاتون اس کا شاگر دی ہمارے متکلمین ہمارے فلسفہ سب اور سکر کے شاگر دی ہمارے صوفیہ اکثروں بیشتر افلاتون اور پروٹائنس افلاتیروس ان کے شاگر لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا چند خانی حکمت یونانیا تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے یونانیوں کی میٹا فیزکس یونانیوں کی منطق چند خانی حکمت یونانیا حکمت قرآنیا راہم بخان کبھی انگرہ قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے جو فلسفہ دیا گیا ہے جو حقائق بیان کیے گئے کبھی ان پر توجہ کرو اللہ تعالیٰ توفیق میں میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو زہین لوگ ہیں دائر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی تستطاع پر انقلاب برپا کرنے کا پروسس ہے چار الفاظ ہے اس میں اس میں ٹاپ پر آتا حکمت یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے اونچی منزلیں تعلیم حکمت تو ظاہر مارتا ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ نے درائم پاتہ سب کو ایک جسر نہیں بنایا ہے جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہیں ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہیں جن لوگوں کے اندر یہ فلسف اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں ہیں سوچیں پڑھیں میری یہ چند بات نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لئے چشم کشا ثابت وہ کتاب حصد میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم وہ آوٹ آف پرنٹ ہے موجود نہیں ہے انشاءاللہ جلدی ہی پرنٹ کروا لیں گے دوبارہ دیکھئے تخلیق کا مرلہ اول عالم عمر ہے اللہ کا ایک حکم کن اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے لطیف حرارت کوئی نہیں خرک نور یہ نور اللہ یہ پہلی شئے ہے جو پیدا ہوئی ہے حکم ایک کن اے عالم عمر میں اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ تمام ملائکہ ملائکہ کے بعد میں حدیث موجود ہے قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق ملائکہ من نور یہ عالم عمر ہے پہلے جو پیدا کیا گیا ہے ایک نور بسیط نور لطیف نور اس نور سے ارواح انسانیہ انہی میں ایک روح محمد بھی تھی نا جس کو نور محمد بھی کہا جا سکتا ہے یہ لئے جو ہمارے ہم کہا جاتا ہے نور محمد بھی نور اس لئے روح نورانی ہے ملائکہ نورانی ہے اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیپر کیا اچھا اب اس تخلیق کا دوسرا محلہ آیا یہ پہلی تخلیق جو میٹا فیزیکل ورلڈ کی ہے دوسری تخلیق ہے فیزیکل ورلڈ ایک اور عمر کن اور اس سے ایک بگ بینگ پیدا ہو جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے اس لئے جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے ارواحوں ملائکہوں کس سائنس کے دائرے سے باہر وہ عالم امر ہے یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجے عالم امر میں اللہ کی کسی حکوم کے دعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا کون فیہ کون کون فیہ کون نو ٹائم ایلیمنٹ یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا یہ بیانڈ اس فیزیکل ورل ہے نا تو میٹا فیزیکل ورل کے ستا دخیر کا یہ عالم امر سے امر میں وقت نہیں لگے گا کتان خلق میں وقت لگے گا لازمان عام کی کچھلی ہے عام کا پودا بندے میں پانچ سال لگ جائیں گے رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے بچے کے پورے بندے میں نو مہینے لگیں گے ٹائم لگے گا it's خلق قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین شہ دن میں پیدا کی ہے ٹائم لگا ہے کہ نہیں لگا تو یہ عمر ہے وہ پہلا جس میں کیا ہے تین چیزیں اللہ کا نور وہ بہت لطیف ہے وہ خزانہ ہے اسی سے بڑی علواء ارواح انسان کی ہے اس سے بڑے فرشتے اور چوتھی چیز نوٹ کیجئے وہی بھی عالم عبر سے متعلق ہے اس لیے کہ وہ ایک کمیونکیشن ہے between روح انسانی یا روح نبوی اور روح القدس جبرئی کون ہے فرشتہ روح محمدی یہ بھی نوری وہ بھی نوری یہ ان دونوں کا کمیونکیشن ہے وہی لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے عالم عمر سے بہت پیانا شیر کہیں کہا ہے کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے روح محمدی نے سنا ہے اس کان سے نہیں سنا حضور نے یہ نورڈ کر دیجئے ابھی پڑھئیے حقیقت وہی نامی کتاب مولانا سیدہ مجھے اکبر آبادی کی وہی کی حقیقت کیا ہے وہی براہ راست قلب پر جاتی ہے اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی یہ کان عالم خلق کا ہے قلب عالم عمر کی شہر ہے روح کا مسکن ہے وہاں روح ہے روح محمدی ہے اس کو اے نبی اتارا ہے اس فرشتے نے آپ کے دل پر براہ راست تو نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے اب اس کے بعد جب مرحلہ دوم شروع ہوا بگ بینگ سے آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں بہت چھوٹے چھوٹے ایٹم سے بھی ہزار گنا چھوٹا فوٹونز ان سے چھوٹی کسی کس کا تصور نہیں ہے انتہائی درم جو دھوہ کا ہوا بگ بینگ ٹریلینز ڈگریز فارم ہائٹ اس کے ترمجر تھا آج سائنس بتا رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے آج انسان ایک تجربہ کرنے چلا ہے جس کے لئے ایک بڑی لبی سرنک کھو دی گئی ہے سوٹیزر ڈینڈ کے اندر پہاڑ کے اندر خالے بند ٹوئنٹی سکس کلومیٹرز لانڈ اس میں یہ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھیں گے سائنس تو اسی بات کو مانتے ہیں جسے آپ ویریفائی کر سکیں ایکسپ ایکسپیرمنٹ سے آپ کہتے ہیں پانی جو ہے اوکسیجن اور ہائیڈروجن نیکل بنا ہائیڈرالیسز کر کے دیکھ لئے بن گیا آگئی آپ کو بات اوکسیجن بھی آگئی ہائیڈروجن بھی آگئی تو یہ تو ویریفائیبال ہوتا ہے آج کو یہ تجربہ جو ہے اس کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کس قدر اس کے اوپر ٹریلینز آف ڈالرز خرچ ہوں گے آپ اندازہ نہیں کر سکتے ابھی کچھ دوبے رکاوٹ ہو گئی ہے لیکن یہ کیوں کر لے گا انسان انسان پہنچا ہوا یہاں تھا اتنے گرم تھے وہ ٹریلینز آف ڈگریز آف فارن ہائٹ اور دار رہے تھے اتنی تیزی سے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے انہی ذرات کے پھٹ میں سے پھر گیلیکسیز بنی یہ کدھر گئے ہیں کدھر گئے کچھ در چلے گئے کدھر چلے گئے جیسے آگ کا بھی پھٹ جاتا ہے کبھی کبھی آگ کی کئی جو ہے پرانے مجید میں ایک آگ کا سکتا زید سنا سے شعب جہنم جو ہے جو آگ ہوگی وہ تین شعبوں میں تقسیب ہوگی یہ گیلیکسیز بنی ہے ان گیلیکسیز سے پھر کیا ہوا ہے سب سے پہلے فوٹون سے نیوٹرونز پروٹونز الیکٹرونز بنے ایٹم بن گیا ایٹم کے جمع ہونے سے ایک خاص ترطیب سے مولیکیور بن گیا مولیکیور اور کمپلیکس ہوتے چلے گئے اور خاص طور پر جو کاربن کا ایک ہے جو اس کا مین بن گیا تو پھر یہ ان آرگینک سے آرگینک بن گئے یہ ایک طرف استقاہ ہو رہا ہے یا تلزل ہو رہا ہے جو بھی آپ اسے کہے دوسری طرف یہ جو بڑا ہے سارا معاملہ اس سے جو کرنے وجود میں آگئے سٹارز اور دوسرے یہ جو بھی اس کے گلد سیارے گوم رہے پھر یہ سیارے کوئی تھنڈے ہوئے یہ بھی ایک سیارہ ہے زمین سونج کے گلد گھومتا ہے ستارہ سونج ہے تھنڈا ہوا ہے پھر اس پر بارش ہوئی ہے بے تہاشا اور میرا گمان یہی ہے کہ تھنڈے ہونے سے اس زمین کے اندر سے جو بخارات نکلے ہیں وہ گیسز انہوں نہیں جا کر فضا کے اندر پھر وہ پانی بنا ہے پانی برسا ہے ہزار ہاں سال تک اور چونکہ یہ سکڑا ہے اس لیے اس کے اندر کہیں اچائی ہو گئی کہیں نچائی ہو گئی جو اچھے ہو گیا پہاڑ ہو گیا جو نیچے تھے وہاں وہ بارش کا پانی جبا ہوا وہ سمندر بن گئے اور جہاں یہ سمندر کے ساحل پر مٹی اور پانی کا انٹریکشن ہوتا ہے خاص طور پر آپ کو معلوم ہے مند و جدر میں ابھی موج ہٹ گئی پھر آ گئی پھر ہٹ گئی پھر آ گئی یہ کھیل ہے اس سندھ جو ہے اس کے اندر وہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حیاتِ ارضی کا آغاز ہو جاتا ہے اس حیاتِ ارضی کا پھر کلائمکس انسان ہے اس کا مادہِ تخلیق مٹتی ہے لیکن اس کے بعد جو اس میں روح لا کر شامل کی گئی ہے اس نے اس کا مقام کچھ اور ہی کر گیا ہے درمیان میں جو یہ حرارت والا دور تھا جننات پہ تکیئے گئے آگ سے وَلْجَانْنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَوْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ کہ ہی مارجیم مِنْ نَار کہا گیا ہے رحمان سورہ رحمان میں یہ درمیان میں جو دور آیا تھا مجھے اسی بھی جان کرنا چاہیے تھا جننات پیدا کی گئے جننات نوٹ کیجئے اپنے مادہِ تخلیق کے اعتبار سے ہم سے اونچے ہیں لطیف تر شے ہیں آگ اور بٹی جو ہے وہ تو کسیف شے ہیں انرٹ آگ کے ادھر جو حرکت اور حرارت ہے یہی وجہ ہے کہ ٹھیک کہا تھا عبریسِ لَائِن نے اَنَا خَیْرُمْ مِنْ هُو میں اس آدم سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِن وَخَلَقْتَهُمْ مِنْ تِين تُو نے مجھے بنایا تھا آگ سے اسے بنایا بٹی سے ہاو کم میں کیسے سجا کروں اس کو اس کی وجہ کیا تھی اس کے نگاہ اس کے علم میں روحِ محمدی نہیں تھی روحِ آدم نہیں تھی جسدِ آدم تھا جسدِ ہیوانی تھا جسدِ ہیوانی کے اعتبار سے ہم یقینا نیچے لَقَدْ خَلَقْلَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ وہ روحانی جب پیدا کیا گیا یہ سب سے ہنچا مقام تھا آخر پھر اس روح کو لاکر جہاں ڈالا گیا ہے وہ جو رحمِ مادر میں بچہ ہے جس سے زیادہ ضعیف کوئی اور شہ نہیں ہوتی دنیا میں ہر حیوان کا بچہ کہیں زیادہ ہمارے بچے سے زیادہ تک مقری ابھی اگر اس کی بچہ اس کی بلادت ہوئی ہے تھوڑی دیر وہ بچہ جو ہے ادھر ادھر کرتا پھر کھڑا ہوتا پھر ٹھوڑی دیر اس کی کام پتی ہے پھر بچہ لیتا ہر اعتبار سے وہ مکمل ہے اس کے اندر تکبیل کونسی ہو نہیں ہے پورا جسمانی نظام مکمل ہے پورا مسکولا نظام مکمل ہے تھوڑی دیر میں اٹھ کے چل پڑتا ہے اسی طرح بچے اور تو یہ پھر نچنے والوں میں سمچہ نیچے کر دیا اول تو یہ کہ کیونکہ مادہ تخلیق مٹی ہے تو نیچے ہو گئے خود بکم اور ضعیفی کے اعتبار سے تو یہ سب سے نیچے چلا گیا سوائے ان کے جو نیک عمل کریں اور ایمان لائیں ان کے لئے پھر یہ ہے کہ وہی بلند مقام اپنا وہ حاصل کرنے کی دوبارہ وہی پہنچ جائیں گے وَتِينِ مَزْدَيْتُونِ وَتُورِ السِّنِينَ وَحَادِ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنَ تَقْلِيمِ سُمَّ رَضَدْنَاهُ أَصْفَلَا سَعْفِلِينَ اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا عَبَلِ سَارِحَاتِهُ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْدُونَ یہ ہے معاملہ انسان جنات اب یہ جو انسان پردہ کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا اس کا یہ بدن حیوانی جسم یہ عالم خلق سے ہے اس کی روح عالم عمر سے یہ دو عالم جمع ہو گئے جبکہ اللہ کی ہاتھ میں باقی فرشتے صرف عالم عمر کی شئے ہیں جنات صرف عالم خلق کی شئے ہیں باقی یہ پوری کائنات صرف عالم خلق کی شئے ہیں انسان میں عالم عمر اور عالم خلق جمع ہیں